موسیقی 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 چونکہ دوستوں جیسا کی 14 نومبر 1929 کو گاندھی جی کے دوارہ یہاں پر ویدیسی وستروں کی ہولی جلائی گئی نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب سے ایک نئے بلوگ میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ یہ ہماری اتحاسی اور دھارمک چیزوں پر ایک سریچ چل رہی ہے تو ہم پھر سے ایک نئی جگہ آگئے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہماری دھرمیندر بھائی ایکسپلین کریں گے سو نمشکار دوستو ہم پہنچ چکے ہیں کالا کانکر ریاست میں جو کی پرتابگڑ جلی میں اس تحت ہے تو یہاں کے اس میں اتحاسی دھارمک اور ساہی تک تینوں درشتی کونوں سے اتیم ہے تو پون یہ اس تھان ہے تو دوستو ہم آپ کو دکھانے چاہیے کہ یہ ہمارے یہاں پر پرتاب گیٹ ہے جو کی کالا کانکر کا کالا کانکر ریاست کی یہ اینٹری گیٹ ہے چونکہ اس کے ساتھ میں ہی یہ جو ہے اب ایک نئی روڈ بنا دی گئی ہے آوہ گمن کے لیے یہ ایدھر روڈ بنا دی گئی ہے اس کو تھوڑا سا الگ کر کے بکھایا جاتا ہے اس گیٹ کو اس گیٹ کے ساتھ سے ہی ہم اوپر چڑیں گے اس میں اور اوپر جو ہے سمیترا نندنپنت جو کی ہمارے ساہیت کے بہت ہی ماننی کبھی ہیں اور وہاں پر بھی جائیں گے اور یہاں پر اس کا ایک اور ایتیہاسی کارن ہے ایتیہاسی کارن بھارت کی سوطنترتہ سے جڑا ہوا ہے چونکہ چودہ نومبر 1939 کو گاندھی جی یہاں پر پدھارے تھے اور یہاں پر انہوں نے بیدیشی کپڑوں کی ہولی جلائی تھی اور یہاں پہ یہاں کے راج گھر آنے سے کالا کانکر راج گھر آنے سے جڑی ہوئی بہت سی جانکاریاں ہیں جو کہ ہم آگے چل کے ایکسپلور کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ پرتاب گیٹ کے اندر سے کالا کانکر ریا سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ یہ پرتاب گیٹ ہے اور یہاں پہ سمیترہ نندنپنت کا یہاں پہ نقشتر کٹی ہے جو کی یہ دو اوچی پہاڑی پہ ہے تو یہاں پہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے کے کارن ہمیں انہیں کچھے راستوں سے چڑھ کے اوپر نقشتر کٹی تک پہنچنا پڑے گا تو آئیے دوستو ہم چلتے ہیں سمیترہ نندنپنت جی کی نقشتر کٹیا میں جہاں سے انہوں نے کال جی رچ نائے لکھی ہوئی ہیں آئیے چلتے ہیں چلیے تھوڑے سا موسیقی پرچانے کے لئے فاہم پہت چکے ہیں اسی کٹیا شرم میں جیتا کہ دوستو یہاں پہ کوئی راستہ نہ ہونے کے کارن ہم بہت مشکل سے اوپر چڑھ کے آئے ہیں میرے تو ساس بھی چڑھ گئی ہے چونکہ میں اتتے اوچائی پہ چڑھتا نہیں ہوں تو دوستو ہم یہاں پہ آ چکے ہیں ماننے یہ ہمارے کبھی مہد ہے سمیترہ نندنپنت کے نکشتر کٹیا میں جہاں سے بیٹھ کر انہوں نے گرامیا نوکہ سمیترہ نندنپنت جی یہاں پہ نکشتر نام سے نکشتر بورڈ لگا ہوا ہے چونکہ یہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے جلدی تو یہاں پہ یہ دو کمرے ہیں بچوں چکے کھیلتے رہتے ہیں سائل اس میں آگے کوئی سیپٹی نہیں ہے تو جیسے کہ دوستو اس میں دو کمرے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں یہاں پہ سمیترہ نندنپنت نے بیٹھ بیٹھ کر اتنی مہان کو اس تکے لکھی ہوئی ہے تو یہاں میں ایسا تو کچھ سوڑیدہ نہیں ہے اور یہ کافی اوچائی پہ ہے اور چانوں طرف اس کے جنگلے آہو آپ کو دکھاتے ہیں اس میں باہر باہر دیکھو پورا جنگلی جنگل ہے یہ دیکھو یہ ایک ندی چھوٹی نالا ٹائپ کے جاری ہے باقی ادھر دیکھ لو کہ کہیں سے کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے ہمیں تھوڑا سا اور کلائمبنگ کرتے ہوئے آنا سانسیں پھول گئے ہماری چڑھتے چڑھتے اس پر دوستو ادھر جیسا کہ یہ پہلے پراکرتک شیطر ہوا کرتا تھا یہ بہت ہی اچھا دیکھتا تھا اب یہاں پہ کچھ آم کے باغ لگ گئے ہیں یا یہاں کھیتی ہونے لگی ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ میں ابھی بھی ایک نالا ہے اور یہاں پہ کافی پراکرتک واتاوران ہے چونکہ یہاں کا پراکرتک واتاوران اتنا بڑھیا تھا تب ہی سمیترا نندن پندھ جی نے یہاں پہ دس سال گجارے تھے اپنے جیون کے اور ان دس سالوں میں یہاں پہ بہت ساری اچھی پستکیں لگھی تھی تو یہاں پہ اس کا یہ ساہتک اتحاس ہے کہ سمیترا نندن پندھ ہمارے کبیور یہاں پر کافی لمبے سمیں تک یہاں پر رہ کے اپنی کبیتائی لکھی چونکہ وہ پراکرتک پریمی تھے اس لیے انہوں نے پراکرتک کے اوپر بہت ساری اپنی اچھی پستکیں لکھی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پتھر گنجر اور نوکہ بیہار جیسی کبیتائی نہیں بیٹھ کر لکھی تھی انہوں نے تو اس سمیں جو ہے یہاں تو ان کا پراکرتک سے بہت اچھا لگاو رہا تھا چونکہ یہاں پہ اس کا پراکرتک محول کافی بیگڑ گیا ہے لوگوں نے یہاں پہ کھیتی باڑی جمینوں کا انکروچمنٹ ہو گیا ہے کچھ جمینیں بیچ دی ہیں تو یہاں پر سمیترہ نندن پندھ سے جڑی ہوئی ساہیتک باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تو ابھی ہم یہاں سے آگے یہ کالا کانکر راج گھرانے جو کالا کانکر ریاست ہے وہاں پہ چلیں گے اور وہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چلیے ملتے ہیں موسیقی تو دوستو جیسا کہ ہم کالا کانکر ریاست کے راج گھرانے ہی جو گھنگا گھاٹ ہے وہاں اس کے بچے مچھلے حصے میں آ چکے ہیں جو ہے وہاں ہم میرے ہائیت میں یہ مہل کا برکل نچلا حصہ جو برکل گھنگا جی میں ہی اس کے پیلر ہیں اور جب گھنگا میں باہر آتی ہے تو اس کا یہ آدھا حصہ کور کر لیتا ہے ہزار جاتا ہے اور یہ پہلے جو ہے اس پورا آنے جانے کے لیے کھلا ہوا تھا لیکن اب اسے یہاں پر ویڈیکیٹنگ کر دی گئی ہے ایسے کہ آگے کوئی نہ جائے کیونکہ درگست نہ ہو سکتی کچھ بھی اور یہی وہ گھاٹ ہے جہاں پہ ہندوستان اگبار کو ناووں میں لاد کر میرے ٹھیک سامنے کوسامی جیلا جو کہ اس سمیں الہاباد ہوا کرتا تھا اس میں پہنچا کے اسے الہاباد سٹی میں لے جائے جاتا تھا اور وہاں سے کولکاتا اور ممبئی جیسے نگروں میں پہنچایا جاتا تھا تو یہاں کے راج گھرانے سے یہ گھنگا گھاٹ کا دھارمی کرسطہ ہے اور ایتیہاسی کرسطہ بھی ہے اور ہمارے بھارت کی سوطنترتہ کے لیے ہمارے کرانتیکاریوں کے لیے یہ بھومی صدیو یاد کی جائے گی اور جس کی گواہ یہ گھنگا ماں ہیں اور یہ گھنگا ماں کا اس سمیں سام کا وقت ہے اور یہاں پہ سام کو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ میں ہی کہوں گا کہ اس کو پورا دکھائیں چونکہ اس سمیں گھنگا ندی کافی نیچے آ چکی ہیں سوپ کے تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ گھاٹ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اس کا اور سو اندر یہ کرن ہونا چاہیے اور اس کو گھاٹ کو پکٹی گھاٹ کے روپ میں بنانا چاہیے تاکہ یہاں پہ اس کی سندرتہ اور بڑھ جائے اور اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اور ہمارے بھارت کے اتیہاسی دھارمی چیزوں سے روبرو ہو سکیں لوگوں کی شکدہ بھی ہو جائے گی یہاں پہ کافی اگر ایسی اگر پککہ سب کچھ کروا دیا جاتا ہے یہاں پہ تو ایسے کیا یہ ہاتھ سے زیادہ ہوتے ہیں نا چونکہ یہ کچھا گھاٹ ہے اس کے یہاں پر برگھٹنا ہونے کی سمبھابنہ بنی رہتی ہے جب ماں گھنگا میں باہر آتی ہے تو یہ اس مندر تک اس کا پانی پہنچ جاتا ہے مندر پہ یہ سیڑھیوں کے اوپر تک چلی جاتے ہیں اور یہ کھلے کی جو یہ ریڈ کلر کی دیوار ہے یہاں تک پورا ماں گھنگا پہنچ جاتی ہیں یہ اولموسٹ ٹچ ہو جاتی ہیں اوپر تک اس حساب سے ان سیڑیوں پہ تو پانی پہنچی جاتا ہے تو دوستو ہم آ چکے ہیں کالا کانکر کے راج بھون میں جیسا کہ یہ کالا کانکر پہلے جو ہے محل کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا لیکن اس سمائے گورنمنٹ نے یہاں پہ اپنا یہ آفیس بنا لیا ہے اور اس کے آگے اس کا مین پارٹ ہے تو درمیندر بھی اس دروازے کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں بہت یونک دکھ رہا ہے بہت پرانا دکھ رہا ہے تو دوستو یہ دروازے لگ بھگ ساتھ سو آٹھ سو ورس پرانا ہے چونکہ سن جارہ سو ٹیرہ میں جب راجہ رائے ہون ملکہ راجیہ ویشیق ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے آگے اس کو اپنی راجدھانی بنایا تھا کالا کانکر کو تو اس کے بعد سے ہی اس مہت کا نرمار ہوا تھا اور اپروکسمنٹلی چھے سو ساتھ سو آٹھ سو پرانا یہ دروازہ ہے اور اس کے پر بہت ہی اچھی جو ہے نکاسی اور چٹرکاری کی گئی ہے مور بنائے گئے ہیں اور اس دروازے کی لکڑ جراسی بھی خراب نہیں ہے اور یہ جس کا پس ایسا ہی بنا ہوا ہے تو پہلے بھارت میں کتنی اچھی چٹرکاری بھی اور کتنی اچھے کاریگروں نے اس پر کام کیا ہوا ہے چونکہ آج کل کی لکڑیاں تو سر جاتی ہیں پرانتو اس میں جراسہ بھی کہیں پر بھی ڈینٹ نہیں لگا ہوا ہے نہ کہیں سے سڑی ہوئی کہیں سے بھی نہیں اور اتنے ورشوں پرانا یہ دروازہ ہے اس کے بعد بھی اس کی چمک ایسے کی ایسی بھی بنی ہوئی ہے تو اب تو شاید ایسے لکڑیاں بھی نہیں ملتی اب ایسی لکڑیاں بھی مل پانا پارچی بل نہیں ہے اور ایسے کاریگر بھی نہیں کیونکہ کاریگر نے اس پر اپنی کلا کا پردرشن کیا ہوا ہے اس پر اچھا مور بنایا ہوا ہے اور بہت اچھی کاریگری ہے ویڈیو میں کیا پتہ آپ لوگوں کو کم سمجھ آ پا رہا ہے لیکن یہاں سے کھڑے ہو کے جو ہمیں دیکھنے کا اوسر پرابت ہوا ہے وہ تو بہت ہی لا جواب ہے اور آپ چیز اور فائن کر کے تھوڑا دکھانا چاہیں گے جو وہ اس کو مارتا ہوگا نہیں اب ہی تو اس کا چنبل لیتے ہوئے بنایا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمیں ہمارے جو کلاکار ہیں اس میں کتنے بھی پرکرتی پریمی ہوا کرتے تھے کہ ایک جو جہریلا جانور ہے اور دوسرا مور جو کی ہمارے لیے بھارت کے راستی پکشی ہیں دونوں کے بیچ کتنا آپسی پریم ہے اور اسی پریم کو ہمیں مانا ہوتا کہ اپنے جیون میں بھی اتارنا چاہیے اور درشانا چاہیے بہت اچھے کاری گریہ بہت بڑیا چونکہ جب میں نے اس دروازے کو دیکھا تھا تو پہلے میں نے نہیں سمجھ پایا کہ یہ مور اور یہ جس طاقت ان کا کیا کنیکشن ہے لیکن جب میں نے ان کا گہرائی سے دیکھ کے ان کا اندھور ادھیان کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کس کار تو کچھ اور ہی ہے اس کارت ہے پریم یہاں پہ گرین ایریا ہے یہاں پہ گرام میں بکاستان بنا دیا گیا جو کی گاؤں کے بکاست کے لیے کاری کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی کاری گری کی گئی ہے اس دروازے پہ اور یہ دروازے سانسو آٹھ سو سال پرانا ہونے کے بعد یہ درکل یونیک ہے اور بلکل نیا لگ رہا ہے اس دروازے کی چوڑائی اور لمبائی کم سے کم نہیں تو بارہ سے تیرہ فلٹ ہو گئی لمبی ہے اس میں ایک ہاتھی آرام سے ہاتھی آرام سے اندر جا سکتا ہے اور باہر آ سکتا ہے باہر آ سکتا ہے اتنی لمبائی اور چوڑائی ہے اس کی تو چلو وزٹ کرتے ہیں نیکس پلیس اپنا تو دوستو ہم آٹکے ہیں کالا کاکر ریاست کے راج بھون کے اس حصے میں جو کی جوہاں لال مہروبال کے جوڑا اس تھل کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ ہمارے پوجنیے گاندھی جی یہاں پر چودہ نومبر سن 1929 کو یہاں پر پڑھا رہے تھے جو کہ یہاں بلیسی وسترو کی کھولی جلائی گئی تھی تو اس کو گاندھی چبوترے کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے میں بیجے بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک باری اس گیک پہ دکھائیں جہاں لکھا ہوا ہے چوکی دوستو جیسا کی چودہ نومبر سن 1939 کو گاندھی جی کے دوارہ یہاں پر ویدیسی وسترو کی ہولی جلائی گئی اس کے ایک دن بعد یعنی کی پندرہ نومبر سن 1939 کو کالا کاکر ریاست کے راج بھون پر گاندھی جی کے دوارہ تیرنگا جھنڈا پہرہ کے بھارت کی سو تنترتہ سنگھرش کا اعلان کیا گیا اس کو دوستو گاندھی چبوترہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلے بہت بڑا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا کیونکہ اب چاروں طرف سے اس کا جو ہمارے بچے ہیں وہ ابھی یہاں نہیں جانتے ہیں کہ یہاں پر گاندھی جی آیا تھا اور یہاں پہ بیدیسی وسترو کی ہولی جلی تھی چونکہ اب یہاں پہ میدان اتنا رہا نہیں ہے اور یہاں پہ پر ایک پراتمی کی ویدھیالے کا نرمال ہو چکا ہے تو میں دکھانے چاہوں گا کہ یہ پراتمی کی ویدھیالے کی یہاں پر لیوار ہوا ہے اور پنچائید بھونی بنا ہوا ہے تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے کالا کا کا راج بھون کے اس حصے میں جو کی اس راج گھرانے کا سب سے پرانا حصہ ہے یہ راج گھرانے کا اتحاظ کا کافی گورا سالی رہا ہے یہ مولتا ہے جو ہے گورکپور کے منجھولی گاؤں کے مول راجون سے رہا ہے جو کی راجہ رائے ہوم مل یہاں پہ آئے تھا اور 1113 اس وی میں ان کا راج تلے ہوئے تھا اس کے بعد انہوں نے کالا کا کا ریاست کو اپنی رازدھانی بنایا تھا تو اس کے بعد سے یہ راج بھون یہاں پہ ستھاپیت ہو گیا اور یہاں پر راجہ دینیش سنگھ جو کی کانگریس سے کیندری منتری رہے ہیں اور ان کی پتری راشکماری رتنہ سنگھ جو کی پرتابگڑ سے کئی وار سانسد رہی ہیں اور ہنومن راجہ ہنومن سنگھ جو کی یہاں پہ راجہ ہوا کر دے تھے ان کے نام سے یہاں پر ایک کالج بھی ہے تو یہاں کا یہ اتحاد ہے دوستو یہاں کے راجہ دینیش سنگھ جیسے تھی وہ کیندری منتری تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے راؤنڈ ڈا ٹیبل نام سے ایک انگلیش اکبار بھی یہاں سے نکالا تھا جس میں کی بیدیسی اکتی اچاریوں کے خلاف انہوں نے اکباروں میں لکھا اور اس کو پرکاشت کیا تاکہ ہم اپنے قرانتی کاری کاریوں کو اور زیادہ سے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور انہوں یہاں کالا کانکر میں بھارت کی سوطنترتہ اور سنگھرش نام سے پستک لکھئی گئی جو کی اٹھارہ سو سرطان سے انیس سو سینتالیس تک کا کالا کانکر میں جو قرانتی کاری اتحاد اور ان کی آجادی کے لیے جو سنگھرش کیا گیا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اور انہوں نے یہاں پر جو بیریسی وستو کی ہولی جلائی گئے انہوں نے گاندھی جی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور یہاں سے جو ہندوستان نامک اکبار میں چھپتا تھا اور انہیں کئی شہروں میں جاتا تھا اس کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے کرانتی کاری دھارمی اتحاسک تینوں چیزوں کا سنگم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں ساہت کے دریشتی کون سے کبھی سوری کانتر پاٹھی نیرالا مہا دیوی ورما اور یہاں پر جو ہے پنڈک مدن موہن مالویے جی پدھارے تھے کیونکہ یہاں پہ مدن موہن مالویے جی آتے رہے ہیں اور ان کے نام سے یہاں پر ایک پوسٹ گریجویشن کالیج بھی ہے پنڈک مدن موہن مالویے جو کہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے تو یہاں پہ کالا کاکر کی بھونی دھارمیک اتحاسک اور ساہتک تینوں چیزوں کا سنگم ہے اور یہ اس کے لیے سڑیو جانی جاتی رہے گی کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا آبادی بڑھنے کے کار یہاں پہ کافی جگہ جو ہے انکروچمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ گاندھی میدان کا کافی حصہ کچھ بچا ہی نہیں ہے اور وہاں پر ایک پراتنگ بیالے بنا دیا گیا ہے جو کہ جوہلان مہروبال کریڑا اس دھل کے روپ میں ہیں اور آگے ہم آپ کو ہنمنٹ انٹر کالیج اور پنڈیت مدن محمال بھی پوسٹ گریگویشن کالیج بھی دکھائیں گے تو یہ بھی ایک نیا راج محل بنا ہوا ہے کیا بھی دوستو یہ بھی راج محل کا حصہ ہے کیونکہ یہ بہت پرانا حصہ ہے لیکن اس کے اندر جو کنٹرکشن ہوئی ہے کچھ حد تک نئی کنٹرکشن ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر اب یہ راج نیتک کارنوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ راج کماری راتنا سنگھ یہاں سے سانسد رہنے ہیں تو یہاں پہ آوہ گمن راج نیتک دریشت کوڑ سے بھی بنا رہتا ہے تو اس کے لیے یہ نئی کنٹرکشن کی گئی ہے نئی کا کچھ حصہ نیا بنایا گیا ہے تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ نیا راج محل تیار کیا گیا ان لوگوں کا سو آؤ اب چلتے ہیں سکول اور کالیج کی طرف موسیقی موسیقی